بڑا راست ٹیلی فون لائنز پہ ہمارے ساتھ ڈیریکٹر ایبیٹی لڈاک سونم لوٹو جی سونم جی ہم نے سنا ہے کہ لڈاک اور سراؤنڈنگز میں صبح سے ہی برباری کا سلسلہ جاری رہا اس میں کتنی سچائی ہے اور کوئی خاص ایڈوائزری لڈاک کے لوگوں کے لیے یہ ابھی لڈاک میں آج دین بر موسم اوبر رہلوٹو یعنی کہ اوورکاتاہ ہے بڑکی کارکتے کارگل دنسلگ میں جیسے زمکر دراس کارگل میں کافی جگہوں پہ ابھی صبح سے ہی برفاری چل رہا ہے پانچھے ہی اس طرح برف ہوا ہے ابھی برف ہو رہا ہے تو ابھی لے میں تو کتے لے دنسلگ میں موسم تھنگ ہے اوورکاس ہے لیکن برف نہیں ہو رہا لیکن آج دیر رہا تھا کل کی بیچ میں لگ رہا ہے کہ برف ہو جائیں گے یہاں پہ بھی کیا کوئی خاص ایریا جہاں پہ جو ریکارڈ برف ہے ریکارڈ توٹ جو برف ہے وہ ریکارڈ کی گئی مطلب اتنی برف جمع ہو گئی یا صبح سے ہی جو معمول کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے نہیں ابھی تو کوئی ایسے ریکارڈ بریکنگ ٹائپ اس ٹائپ کا برف تو نہیں ہو اور نورمل برف نورمل جو فدر بری میں برف ہونا چاہے تو وہ ہی برف ہوا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے ریکارڈ بریکنگ ٹائپ کا اس ٹائپ کو تو کچھ نہیں ہے لیکن کونکہ یہ جو ابھی بکشوی ویشو جس کو ہم بہتے ہیں ویسٹرن ڈیسٹر باند اس کے کاراں پورا ویسٹرن ہیماریان ریزن میں آج سے ہی بھڑا پری ہونے کا امکان ہے جس میں کی انکوڑنگ وہ دی کشمیر کے بھی پہالے علاقوں میں آج بھڑا آزاد اور کال کی پیچ میں بھڑا پری آور اچھی سنو پر ہونے کا امکان ہے اور میدان علاقوں میں کل آج دیر رہت یا کل کی پیچ میں میدان علاقوں میں بھی تھوڑا پین چاریس پر پری پٹنے کا امکان ہے سنو جی چونکہ لگڑاک میں موسم نے صبح سے ہی جو کروٹ بدل دی ہے اور آپ کے مطابق جو برباری ہو رہی ہے کیا کشمیر یا جمہو میں اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ جی بلکل لوٹوں پر بھڑک شروع ہوئی وہاں سے ہوتے ہیں تو بلکل جمہو کشمیر کی بھی جمہو لیزن میں بارش آور پر کشمیر کے آلے رکھنوں پر رکھونے کا امکان پر ہے سر اگر کشمیر کی بات کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ سر یہاں پہ جو پروڈکشن ہے وہ آج شام سے ہی کہا جاتا ہے علاقے اس میں کیا سچائی ہے آپ کی مشینیں کیا کرے ہیں آپ کا ٹکنالوجی کیا کر رہا ہے تو اگر اس پہ روشٹی ڈالتے تو زہر سی بات ہے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے جی ابھی تو لگتا ہے کہ آج اس کا جسے پہلے بھی اسے ہم کہتے ہیں رہے ہیں کہ اس کا مین جو پیک اور جو ہے وہ آج رات یعنی کہ آج دیر رات اور کل کے پیچھ میں ہے تو بھی ہر ایکسپیکٹنگ کی ملک وادی کشمی کی میزین لے لگوں میں تھوڑا بڑا بڑی دو دن چاری عشد تک بڑا بڑی پڑھنے کا امکہ ہے پہلے لگوں پہ تو ہی بھی سنپل ہوں گے ہوں گے اور جمہوری جن میں کل اچھی بارش ہونے کا امکان ہے کیا پرسو سے موسم جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی فیئر ویدر رہ سکتا ہے؟ فیر تو پرسو دیر کو تو نہیں ہے لیکن چار سے لے کے چھتری تغام طور پر موسم سے ٹھیک رہیں گے تیمپریٹر میں بھی اضاف ہوں گے سر آخر پہ آخر پہ کوئی خاص بات جو لڈاک جمع اور کشمیر کے لوگوں تر کا پہنچانا چاہیں گے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بڑا بڑا ایجادہ ہوتے ہیں تو ایوالنس کا خطرہ رہتے ہیں اسی لئے لوگوں سے اطلاع دی جاتی ہے ہم اس مدین سے جو بڑا بڑا ایجادہ ہوتے ہیں تو انسی اطلاع دی جاتی ہے کہ تھوڑا ساودان رہی ہیں اور جہاں سری نگر جمعوں نے اپنی شاہرے میں جو ایوالنس کا سفر کرتے ہیں تو پورا کیسے میں ایک میں سے جو انفرمیشن بہت اپتہ دیتے ہیں تو ان کا پالن کرنا چاہیے چلیے سونم جی آپ نے کھلے ذہن سے پیار سے جو آپ کے پاس ایوالیبل انفرمیشن تھی لڈاک جمعوں اور کشمیر کے حوالے سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ لڈاک میں صبح سے برباری ہو رہی ہے آپ برباری کا لطف اٹھائیے ہشارے میں صبح سے پیار کرми